بیوٹی اور سکن کیر سے ریلیٹڈ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نور فاطمہ آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے بیٹ روٹ جسے ہم سب چکندر کے نام سے جانتے ہیں یہ ایک بہت عام ملنے والی سبزی ہے جسے عمومی طور پر خون کی کمی دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کی مدد سے کس طرح جوہوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور یہ جلی ہوئی جلد دات اور چمبل کا کتنا سادہ اور آسان علاج کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے وجہ نہیں بنائی لیکن جوہوں کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی سکول جانے والی بچوں کی ماں کو ان جوہوں نے سارا سال پریشان کیا ہوتا ہے آج کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ان سب تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کا ٹوٹکا جانتے ہیں جن بچوں کے سر میں جوہیں پڑی ہوں ان کے سر میں چکندر کے جڑ کی پانی کی مالش کرنا بہت فائدہ مند ہے اس سے جوہیں بھی مر جائیں گی اور سر میں ہونے والی خارج سے بھی نجات مل جائے گی جلی ہوئی جلد کے لیے بھی چکندر کی جڑ کا پانی بہت مفید ہے جل جانے کی صورت میں متاثرہ جگہ پر چکندر کا پانی لگانے سے بہت جلد شفا مل جاتی ہے اور جلنے کا نشان بھی نہیں پڑتا چکندر کا جوس جلد کی بیماریوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ جوس داد اور چمل کے مرض کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اس جوس کو مسلسل لگانے سے آپ کو اس مرض سے ہمیشہ کے لیے شفا مل جائے گی یہ مرض بہت تکلیفتیں ہوتے ہیں اور وہی جانتا ہے جو اس تکلیف سے گزر رہا ہو مجھے امید ہے آپ کو یہ آسان اور سادہ ٹوٹ کے بہت پسند آئے ہوں گے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو اس تکلیفتیں مرض سے نجات مل جائے اگر آپ کو میری آج کی انتہائی کار آمد اور یوسفل ویڈیو پسند آئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ کسی اور کبھی فائدہ ہو سکے آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ